ہمارا جو سیکریٹس آف سکسیسفلہ پروگرم ہے وہ آج ہم پیش کر رہے ہیں اور اب ہم نے بات کرنی ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو ہماری چار پانچ پروگرمز تھے وہ تھے سپاؤزل ریڈیشنشپ کے حوالے سے کیا اس میں اس کی امپورٹنس ہے کس ان کو ہینڈل کرنا چاہیے لیکن یہ جو پیرنٹ چائلڈ کا جو ریڈیشنشپ ہے یہ بڑا ہی امپورٹن ہے یہ نرچر بیسکلی کرتا ہے کہ فیزیکل ریڈیشنشپ جو ہے ان کا بچوں کا آگے جا کے کیا ہوگا ایموشنل ان کی سٹیننگ کیا ہوگی پھر ان کی جو سوشل ڈیویلومنٹ ہے وہ کیسی چلے گی یہ ایک بڑا نا یونیک بانڈ کریٹ کرتا ہے ان کا اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا جو کہ بیسکلی اگر اچھا ہے تو وہ بڑا انجوئے کرتے ہیں اس کو نرچر کرتے ہیں اور یہ بنیاد فرام کرتا ہے ایک بچے کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کے لیے اور اس میں آگے جا کے وہ لائف میں کیا چوائسز لیتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ بھیہویر کیسا ہوتا ہے یہ سب چیزیں اس کی اوپر میٹر کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس کی فانڈیشن کی طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسی حوالے سے ممتاز سائیکو تھرپیسٹ اور کانسلر ہیں ڈاکٹر عمران شاہ صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں اور کیا سوچتے ہیں کیونکہ اس بارے میں میں اکثر کئی دعا سوچتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں پیر کانس ڈاکٹر عمران شاہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم جی اللہ کا شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ٹائم کا ایک تو مجھے سب سے پہلے امپورٹنس بتائیں کہ یہ جو ہمارا پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ ہے how important it is دیکھیں جی پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ کو اسی سی آپ گیج کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو لے کر آئے تو اس کے بعد انہیں کیا کرنا تھا اکیلے ویٹ کر کب تک زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ نے obviously اپنے انسانوں کو پروپگیٹ کرنے کے لیے اپنی سیولیزیشن کو بڑا کرنے کے لیے تو یہ تو first ever reason of our coming in this world ہے parent or child کہ جب ایک کپل آگیا پھر اللہ تعالیٰ نے next کیا پروٹوکول کرنا تھا ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد اب جب وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں بیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھنا تھا کہ کونسی چیز ہے which will really be the most helpful دیکھیں اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کو یہ ہوگا یہ فائدے ہوں گے یہ نقصان ہوں گے آپ ایک کام کریں آپ اس کو ایک حد تک کریں گے جیسی آپ اس سے بور ہو جائیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ کسی چیز کے لیے محبت سے کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے اندر آپ کی feelings involve ہو جائیں گی تو پھر آپ کبھی اس سے بور اور تنگ نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے important چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ parents اور child کے relationship میں سب سے important چیز جو اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ محبت رکھتی کیونکہ جب محبت آئی تو پھر کیا ہوا کہ پھر انسان نے انسان کی care کرنا شروع ہو گئی ورنہ تو اگر محبت نہ ہو تو شاید ضرورت پڑے تو انسان اپنے ہی بچے کو کھانا شروع ہو جاتا جب بھوک لگتی تھا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے opposite کر دیا کہ اپنے آپ کو وہ مارنے کو کیار ہو جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی میں تو دے دوں اگر میرے بچے کو کوئی گولی ماننے لگے تو میں بچے کے آگے کھڑی ہو جاؤں so human psyche جو ہے survival of self اس کو defy کرتا ہے parent اور child کا relationship آپ understand کرے ہیں کہ دیکھیں نا human existence survival of the fittest parent fit ہوتا ہے بچہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ وہ تو اٹھ کے پانے بھی خود نہیں پی سکتا تو fittest تو میں خود ہوں پھر تو مجھے survive کرنا چاہیے لیکن میں اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں سو یہ سب سے importance اگر آپ مانا چاہتے ہیں تو یہ وہ importance ہے جس میں انسان اس رشتے کے لیے اپنی زندگی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں سو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز ہو سکتی ہے اچھا اس میں اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ on ground اور practically جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر ہمیں کئی مسائل بھی نظر آتے ہیں communication کے بھی issues آتے ہیں پھر ظاہر ہے personalities کے بھی issues ہوتے ہیں کئی بچوں کی personalities اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ parents کے ساتھ اس طرح ان کی bonding نہیں ہو پاتی ہے تو ہم کیا basic مسائل کیا ہوتے ہیں جو parents اور children میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو develop ہونا شروع ہو جاتے ہیں شروع سے ہی اور کئی لوگوں کے بعد میں جا کے پھر ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کون کون سے مسائل ہوتے ہیں دیکھیں basically اگر آپ step 5 میں چلوں to save time سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ رہا ہے first point کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں ہمارے parents نہیں پیدا ہوئے تھے ہم سب فرق فرق times کی پیداوار ہیں اور فرق فرق times میں دنیا میں سب کچھ جب change ہوا ہے تو کیا انسان change نہیں ہوتا ہے انسان کی سوچ approach lifestyle education میں change آ گیا اتنی چیزوں میں change آتا ہے سب سے پہلے difference کا reason ایک ہوتا ہے پھر second level پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی personality کو different بنائے اور nature کو different بنائے جیسے ہم شکل صورت لے کر پیدا ہوتے ہیں مزاج بھی لے کر پیدا ہوتے ہیں اچھا مزاج برا مزاج اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہم سب کا test ہوتا ہے ٹھیک ہے سو second چیز یہ رکھنے چاہیے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے it's not only کہ parent child کے relationship میں difference ہوتا ہے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے وہ تو ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے ہوتا ہے سو parent child میں یہ سوچنا چاہیے کہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ parent giver ہوتا ہے اور child taker ہوتا ہے for a very long time جب سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ بلکل لاغر ایک بلکل helpless چیز ہوتی ہے وہاں سے جب ہم نے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں تو وہ human nature ہوتی ہے کہ ہم جب اتنا زیادہ قربانی کرتے ہیں اور اپنی پوری جوانی کو اسے چھوٹی سی چیز کو بڑا کرنے میں لگا دیتے ہیں تو inadvertently ہمیں اس کے ساتھ کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اتنے پیار محبت اور طریقے سے اس کو پالا ہے تو ہمیں تو بڑا ہی اچھا سا response ملنا چاہیے ایک natural response ہم چاہتے ہیں ہر چیز بہت اچھی ہو جب وہ natural response نہیں آتا اور وہ actually وہ natural نہیں ہے natural تو چیز ہے کہ کسی نے کیسے بھی عیب کرنا ہے کسی نے کیسے زندگی is all about this آپ کو بتائیں heart بھی یوں یوں ہی ہے بدنا تو مرے بھی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کچھ کو اچھی اولاد دیتا ہے اور یہ ہمیں نبی رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ حضرت نو سے لے کر کہ ان کے بیٹے تک اللہ تعالیٰ نے حلاق کر دیا سے لے کر آج تک we cannot expect کہ حضرت خیزر والا example دیکھیں کہ وہ parents کے بچے کو مار دیتے ہیں جب موزہ پوچھتے ہیں کیوں مارا تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے بڑا ہو کر اپنے parents کے لئے problem create کرنی تھی اس کی جگہ اللہ اس کو بہتر اولاد دے گا اب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب سب سے زیادہ جو parents کے غلطی میرے خیال میں ہوتی ہے کہ ہم لوگ once we bring up the child ہم اس کو own کرنا شروع جاتے ہیں اور یہاں اصل غلطی آتی ہے وہ انسان ہے اللہ کہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا ان کو بڑا کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں وہ ہماری property نہیں ہے جو تیسری غلطی ہم کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کو اپنی property سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کھائے گا پیے گا سوئے گا اٹھے گا how dare وہ اپنی مرضی کرے یہاں پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ضرور بچوں کو کہا ہے کہ اپنے ماں باب کو اوف مات کو یعنی کہ نہ گواری نہ شکر اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو وہ کہنے ہیں وہ ہی کرو کھڑے ہو تو کھڑے ہو جو سوچو ایسے تو possible نہیں ہے ٹھیک ہے ایون بیٹی کی شادی بیٹی کی مرضی کے بغیر نہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سو آپ نے یہ ساری چیزوں کو سوچ رہا ہے کہ ہم لوگ پھر کیا آتا ہے کہ اب زیادہ problem کیوں آئے arise ہو رہی ہے جو اب زیادہ سب کو فیل ہونا شروع ہو گئی ہے because جو difference آیا نا technology میں جو parents ہیں نا خاص طور پر جو دیکھیں جو 60s کی age میں parents ہیں وہ تو بہت ہی ہمارے جیسے بہت کم tech savvy ہیں ہم لوگ بہت effort کر کے ٹھیک ہے computer سیکھ لیتے ہیں کچھ لیکن ہم لوگ اس pattern پہ بڑے نہیں ہوئے جو 40s میں دیکھیں جو 30s late 30s early 40s میں parents ہیں یا کچھ وہ پھر بھی تھوڑے سے computer savvy ہیں انہیں سمجھ آتی ہے چیزوں کی وہ بچوں سے بہتر communicate کر سکتے ہیں لیکن آہستہ آپ دیکھیں نا کہاں پہنچ گیا سب کچھ آپ جو بچے ہیں ان کے لیے multiple parents ہیں ان کے لیے ایک parent تو biological parents ہیں جو ہم ہیں باقی ان کے لیے ایک parents کون ہے computer parents ہیں internet parents ہیں google parent ہیں وہ information دیتا ہے without moral grounds ٹھیک ہے نا اگر بچہ اس میں click کرتا ہے جی مجھے یہ information چاہیے تو google ان کو کچھ بھی دے دیتا ہے parent کو پوچھتے تو parent سوچتے نہیں ہیں یہ تو بات نہیں بتانی یہ تو اسلام کے خلاف ہے ابھی بہت چھوٹا ہے ہم نے یہ نہیں بتانا وہاں پناہ کی discrepancy آتی ہے کہ بچہ biological parents کو وائد کرنا شروع جاتا ہے اور پھر ہم لوگ بہت زیادہ کرنا شروع جاتے ہیں commanding parents دیکھیں یہاں پر آپ کو لگی کہ parents کو blame کری جا رہی ہوں میں actually parents کی mistakes کو زیادہ highlight اس لئے کرنا چاہer ہوں کہ وہ molding factors ہوتے ہیں وہ بچے کو mold کر سکتے ہیں اگر ان کی اپنی personalities میں issues ہیں اگر وہ ہی understand نہیں کرے situation کو تو ہم چھوٹے سے بچے کو جس کا brain ایک slate کی طرح اس کو ہمیں grow کر لیا مزاج اس کا temperament اس کا نصیب ہر چیز بعد میں آتی ہے ہمیں تو ہماری behavior کیلئے اللہ نے question کرنا ہے نا تو یہ ہمیں تھوڑا سا understand کرنا ہے کہ parent relationship میں parents ہر وقت میں نے جب بھی سنا ہے parents آج کل کے بچے آج کل کے جی ایسی ہو گیاں بچے ایسی ہو گیاں اتنی complaint box ہے بچوں کی against کہ بچے بھی تانگانا شروع جاتے ٹھیک ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر distance کرنا چرو کر دیتے ہیں parents ہاں وہ اپنے آپ کو جب aloof کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں پتے کب پتہ چلتا ہے جب وہ drug addict ہو چکی ہوتی ہیں جب وہ کام برے کر چکی ہوتی اور بہت دیر ہو چکی آتے ہمیں پتہ چلتا میرا بچہ تو یہ بھی کار ہے میرا بچہ تو وہ ہمارے لئے کتنا ٹروماتائزنگ ہو جاتے لیکن اگر سب سے زیادہ دیکھیں جو مجھے لگتا parents غلطی کرتے ہیں they don't try to connect with their children وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف سمجھ ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو بڑی اچھی سی گرو کرنا ہے تیچر نے تو تھوڑی دیر کے لیان ہے without giving birth to that child تو وہ پر جو ایک بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا جو آپ کی زندگی میں ہو جائے خدا خاصتہ آپ سے اگر قتل بھی ہو جائے نا کیونکہ وہ تم سے جس لیول پہ محبت کرتے ہوں ہر کوشش کریں گے کہ اس چیز کو مینج کر سکے تمہارے لیے اگر تم نے کوئی انفرمیشن لینی ہے which is socially not right یا morally not right پر تم confused بچائے let it be sexual knowledge let it be other moral things رشوت لینی چاہیے تو parents are the first people تم کہ ہاں اور parents کو اپنے آپ کو educate کرنا ہے کہ مجھے بچے جس اس طرح کے سوال کریں اور اگر کوئی نہیں جواب آتا تو اس کو کہیں بیٹا میں اس کے بارے میں تمہیں ارام سے دو دن تک بتاتی ہوں اور پھر اس پھر تھوڑی information collect ان کے اپنی بھی قصور تو نہیں ہوتا ان کی ظاہر ہے کہ جیسے لوگ ہیں ان کو بھی ٹیکنالوجی کا بلکل نہیں پتا دیا تھا تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ ایک سمجھدار جو parents ہیں یا آپ کہ لیں بچوں کے ماں باپ کا وہ پھر کیسے ہوگا کیسے balance create کریں گے دونوں کے درمیان تاکہ ان کی اپنی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکے اور بچوں کی جو expectations ہیں ان سے وہ بھی پوری ہو سکے تو یہ جو balance ہے بڑا delicate balance اس کو کیسے maintain کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے میں اکثر parents کو کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ companies میں meetings ہوتی ہیں conferences ہوتی ہیں ہم بھی coexist کر رہے ہیں اور گھر ایک government کی طرح ہے اس میں CEO ہوتا ہے جو باپ ہے اس کے باد جنرل manager جی ہوتا ہے وہ مدر ہوتی ہے سارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں پھر جو گھر کا سٹاف ہوتا ہے وہ کہلیں جنرل سٹاف ہوتا ہے like an organization تو گھار ایک organization ہے اس میں بھی meetings ہونی چاہیے اس میں بھی آپ کو بیٹھ نا چاہیے راؤ table conference جیسے کہتے ہیں بیٹھ ہو اور آپ بچوں کو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ میں آپ سے سیج گروپ کو بہت چھوٹے بیبیز ہیں ان کی ایک different mindset ہوتا ہے ان کو جب ہم نے بڑا کرنا ہے تو ہم نے ان کی over nurturing پر جیسے بچہ چار تین چار سال کا ہوتا ہے پھر ہم نے اس کی psychological growth پر بہت میند کرنی ہوتی ہے اس کے لیے جب بچے پانچ سال 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 کے ہو جائیں تو بچوں کو کہیں پوچھیں چیزیں بچے اچھی لگتی ہیں ٹرائ ٹو نو جار کڈ اور ان کو آپ کو یہ پسند ہے ہم لوگ آپ بیٹھ کے بات کریں جب دس کیارہ بارہ سال کے بچے ہوتی ہیں پھر تو آپ فل پڑھ سال کیا سکتے ہوتی بچے یہ کرنا یہ نہیں کرنا جیسے چار پانچ سال یہ دوزق ہے یہ جنت ہے یہ گناہ ہے یہ کونسپٹ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں بچے چار سال کا ہوتا ہے تم جھوٹ بول گناہ ملے گا آپ نے بچے کو نقصان پہنچے گا آپ جھوٹ بولو گے سچ کو کبھی نہیں بولو گے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میٹنگ کا اجینڈا بنائیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بقائدہ بات کریں اور اس کو کوئی کوئی موٹیو دیں کہ اچھا تم یہ کرو گے نا تو پھر ہم میں تمہیں آج بڑے مزیدار کوئی بگ کھلاؤں گی یہ کروں گی وہ جو بھی ہماری فائننشل کپی میں تاکہ بچہ اس میں انٹرسٹی بھی ہو اب آپ کہیں کہ جو ریوارڈ غلط بات ہے نہیں اللہ بھی تو ریوارڈ اور پانشمنٹ کے ساتھ چلتا ہے نا ریوارڈ ایک اچھی چیز ہے اور آپ نے بچے کو بچے کو بتانی بچے کی چوئیس سننی پھر سوچنا ہے پھر چوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں میں ایک دفعہ اسی تر اپنے بچوں کے ساتھ بات کر دی تو میں چوٹے بیٹے کو کہ اچھا بیٹا بتاؤ آپ کو ماما کی کون سی بات اچھی لگتی ہے کون سی بری لگتی ہے یہ بچوں سی کرتی تو مجھے کہ مجھے بری بات لگتی ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہ ہوتا تو آپ می تر دیکھتی نہیں تو میں کا بیٹا میں پورا سن رہی کو پھر اس کو connection کی feeling ہوتی تھی نا eye contact سے اب یہ چھوٹے سی چیز تھی جو کہ میں realized نہیں کی تو اس طرح ہمیں یہ نہیں سوچ بچوں کو نہیں سمجھ بچے بھی بہت چیزوں میں train کر سکتے ہیں ہمیں بڑی mutually چل لہا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی پیرنٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب تو ہم بچوں کی پیرنٹس ہیں پیرنٹس نہیں ہیں ہم پیرنٹس ہیں ہم پیرنٹس بن سکتے ہیں ہم پیرنٹس نہیں بننے یہ جو regard کا relationship ہے نا respect and regard کا کہ جی پیرنٹ کا regard کرنا ہے اور بچوں کے ساتھ نرمی اور forgiveness اور ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے ہم نے یہ جو gap ہے اس کو نہیں cover کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پھر جب line ختم ہو جائے گی اور جب بچہ آپ کہ گئے come on mom are you talking nonsense تو ہم کہیں اس نے بتویزی کر دی تو آپ اس کو ماجے نہیں کریں پہلے ہی ہا پہلے ہاں کر رہے ہیں آپ اس کو timely intervene کریں نا کہ آپ نے دوست نہیں بن بیٹا ہم رہیں گے parent child but you want should be a friendly child and I'll be a friendly parent that's it جیسے ہم margin دیتے ہیں غلطیوں کی اپنے آپ کو ان کو بھی margins دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو تمبیح کریں کہ بیٹا اس کے results تم روح افضا ڈالو گے تو روح افضا کا taste آئے گا لیکن اگر تم اس کے اندر لیمن ایٹ ڈالو گے تو لیمن کا taste آئے جو ڈالو گے وہ ہی taste آئے گا تو بچے کو تھوڑا طریقے سے پیار سے ایک چیز smile کر ہس کے مسکرا کے اپنی ٹون کو بڑا اچھا بنائیں تاکہ بچے دل کریں پیارنٹ سے بات کرنے کو وہ بہت ضروری ہے ہم لوگ کی ٹون ہی بڑی اگریسی اور بڑی کمانڈنگ سی پیارنٹ کی ہو جاتی ہے اور ایک دم ہی گیپ سے لانا شروع ہو جاتے بچے کے چھوٹی سی چیز ہے اس کے ساتھ سختی کرنا اچھا ایک اور ہمارے سائٹ پہ تو آپ کو پتہ بہت بچے کو دو چھار لگا دی نا تپڑ مار دی نا اور اگر باہر بھی لوگ نہیں مار تو وہ نائن من من کے ڈر سے نہیں مار تی اچھا وہاں پہ یہ غلطی کیوں ہے یہ اس لیے کہ اگر میں بڑی دفعہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ مجھے بتائیں جو چھوٹا سا بچہ ہوتا جو بھی گناہ کی کٹیگری میں نہیں آتا تین چار پان سات سال تک تو اگر خدا خواستہ ہوتا جائے تو آپ شوار ہے کہ جنت میں جائے گا وہ کہتے ہاں جی ہم شوار ہیں پھر میں پیرنٹس کو جب میں پیرنٹس کے سکول میں جا کے ٹاکس دیتی سکول کتنا کہ ہم مجھے بی کہ چھوٹے سے بچے کو چھپیر لگا رہے ہیں وہ جو شرارتے کر رہے ہیں جو ٹانٹرم کر رہے ہیں چاہے ٹائے ٹو ٹھو ریزن آ اگر خدا نا خاصتہ اس کو کوئی نیرویلوجیکل ڈیسورڈر ہوتے ہیں ڈیسورڈر جیسے جیسے آٹیزم ٹوٹتی ہے نا تو وہ اگریسیو ہو جاتا ہے تو آپ پھر انڈرسٹین کریں وہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تکلیف دے کے بھیجا ہوئے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جتنا آپ اچھا اس کو برداشت کریں گے جیسے منٹل ریٹارڈیشن ہے اب بچہ جو ریٹارڈیڈ ہے وہ آڈ بیہیو کرے گا تو پھر ہماری ٹولیرینس کو اللہ نے چیک کرنا ہے اور اگر کوئی ریگلر بچہ کو ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے تو ٹرائی ٹو نو در ایزن اینڈ فیکس اٹ تو بچہ ٹینٹرم تھرو کرنا شپن کر دے گا سو مگر یہ مار پٹائی اور یہ یہ سب سے زیادہ نو نو ہے یہ غلط بات نو 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 صحیح بات آخر میں ایک اور جو بڑا امپورٹن فیکٹر ہے وہ در مجھے بتائیں کہ وہ آج کل کا جو ہر ایک گھر کا مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے کس حد تک بچوں کو پرمیشن ملنی چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح بھی فرما رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو involved تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن کس حد تک intervene کرنا چاہیے آپ کی intervention کتنی ہونی چاہیے اور کتنی healthy ہونی چاہیے یہ بھی ایک امپورٹن فیکٹر ہے خاص طور پر تیکنالوجی کے حوالے سے کیونکہ جب بچے اس تیکنالوجی کے اندر گم ہوتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم کی بھی اندادہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم گھوڑا گیا ان کا کتنا یہ اس کو کیسے discipline کیا جا سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے ہر چیز ہمیں میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہر چیز ہمیں قرآن سے اور اللہ تعالی کی training سے اور حدیث سے ملتی ہے سب سے پہلے آپ نے understand کرنا ہے کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے timing رکھی رہی ہے ٹھیک ہے نا for instance نماز کی timing ہے اور پھر یہ نہیں کہ دو گھنٹے کی نماز ہے ایک ہر چیز کی timing ہے school آپ جاتے ہیں تو ہر period کی time ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کھانے کا ایک time ہے سونے کا ایک time ہے تو ہمیں جو دینا ہے ان کو ipad یا کچھ اس کا بھی time ہونا چاہیے کتنی دیر وہ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کی دن کی schedule دیکھیں کہ بچے کا schedule کیا ہے صبح اس نے اگر وہ school going بچے ہیں for instance four five years کا اس نے بارہ بچے ایک بجے آنا ہے پھر اس نے کھانا کھانا ہے پھر اس نے سونا یا ناپ لینا ہے پھر اس نے تھوڑا سا کھیلنا ہے physical activity بہت ضروری ہے پھر شام کو جب physical activity سے اس نے صرف relax کرنا ہے وہ جو آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ہے آپ اس کو وہ دے دیں یا کئی parents کہتے ہیں جی کھانا نہیں کھا تھا تو ہم اس کو وہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں again i think کہ کھانا کھانے کے لیے بڑا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سامنے وہ لگا دیں اور آپ اس کو کھانا موں میں ڈالتے جائیں وہ اس کی habit بن جاتی ہے وہ اس کے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھائے گا so میرے سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں تو آئی پیڈ تھا نہیں ہاں پھر شکو کیسے کھانا کھلاتے تھے میں نے آس کے کہاں ہم خود آئی پیڈ بن جاتے تھے کبھی ہم چھلانگے لگاتے تھے کبھی ہم ادھر سے آتے تھے چلیا کی بائٹ لو اب دادی کی بائٹ لو کہ ہم تو خود games کرتی رہتی تھے ہم کھیلتی رہتی تھے بچوں کے ساتھ سو پیرنٹس ٹرائٹ کے جی اور ایک دوسری چیز جو میں آپ سے چاہوں گی کہ ٹاک میں ضرور یہ بات آپ رکھیں کہ ہم نہ جو بائیولوجیکل مدرز ہیں وہ خود کم پال رہی ہیں آج کل اور وہ نینیز کو اور میڈز کو زیادہ کھانا بھی میڈ رہی ہے سب کچھ میڈ کر رہی ہے تو ای لیول کے میرے کلینک میں ایک دفعہ ایک خاتون آئی تو وہ بچے کو لائیں کہ جیز روتا بڑا ہے تو میں نے کہا اچھا ہی سونے کا کیا ٹائم ہے پھر ایک ایک منٹ بعد وہ کال کرے میڈ کو بات سو نہیں سوتا کتے بچے ہیں بات سو نہیں کھاتا کتے بچے ہیں میں نے کہا جی پلیز میڈ کو میرے پاس بھی دیں آپ باہر بیٹھیں پھر کلینک سے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بچے کی حابیٹس کی ہیں سو بیسیکلی جو ٹائم ہم پیرنٹ اور اگر پیرنٹ کھلا بھی رہا ہے تو وہ بھی آئی پیڈ کے آگے کھلا رہے ہیں بچے کا اتنا لیمٹ کرے کہ لٹرلی میں نے یہ کہا ہے میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات پہ کیوں کہ میرے گھر میں چھوٹوں جی میرے گرانٹ چل رہا ہے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میں اتنا انوالف کرتی ہوں کہ وہ دو گھنٹے بھی میرے کمڑے میں میرا گرانٹ سن ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ ٹی وی کی ضرورت ہے یا آئی پیڈ کی ضرورت ہے بکوز اس کو آپ نے انوالف کرنے اپنے ساتھ اور پھر قوانٹیٹی ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پھر ہم چٹ چٹے ہو جائیں گے مارے بہت کام رہ جائیں گے مگر جو بچے کو آپ ٹائم دے رہے ہیں وہ آن ڈیوائیڈڈ ٹائم دے یہ بہت ضروری ہے ہم اس وقت جیسے میرے بچے نے اس وقت ہم ہی میتر دیکھ کے بات کریں وہ چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آن ڈیوائیڈڈ ٹائم دے نا آپ نے پھر وہ گھنٹہ دو جو بچے کے ساتھ پاس کرے بس وہ اس کا ٹائم ہونا چاہیے آپ مووی دیکھنے جاتے ہیں تو دو گھنٹے ترہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ اس وقت کچھ آتو نہیں کر رہے ہیں پھر فاپکوان کھانے کے علاوہ تو اس کے آپ اس طرح بچے کے ساتھ بھی ٹوٹل نائم پاس کریں تو وہ بڑا انٹریسٹنگ ہوتا ہے اور اس کے بہت ٹیکنیکز ہوتی ہیں ایون گوگل کر کے دیکھا کریں پیرنٹنگ پیلور گوگل کیا کریں ہاں نہیں پیرنٹنگ کے وقت اوپر یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور میرے خیال ہے کہ نیکسٹ ویک بھی ہم لوگ اس کی طرح مزید جو دیفرنٹ قسم کی ٹیکنیکل پڑھتے ہیں ان کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے تب تک کہ اجازت ایڈاؤٹس اے بھائی انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی تینکیو بیر مچ ہوئی ٹائم اسلام علیکم